السلام علیکم جو چیز مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم میں اس چیز کی بھی اہمیت یقیناً ہوتی ہے کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں مصلحتیں ہیں لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ڈسپلن میں لانا چاہ رہے ہیں اور اس کا بڑا تعلق انسان کی روحانیت سے اور زندگی کی مقصدیت سے ہوتا ہے مثال کے دور پر یہ نماز کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اس کی پرستش کریں نہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے لیکن نماز جب ہم پڑتے ہیں اور پنج وقتہ نماز ہم پڑتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے روحانی سطح کو بلند کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی کو با مقصد با معنی اور ڈسپلن بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ہماری ہی تربیت اور ہمارے ہی فائدے کیلئے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اور باقی احکام کا بھی یہی معاملہ ہے لیکن نماز کے حوالے سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں یہ نماز ہوگی کیوں پڑھو آ رہے ہیں کیوں نین خراب کراتے ہیں کیوں معاملات ڈسٹرک کراتے ہیں ہم اچھے بھالا کام کر رہے ہوتے ہیں سارے کام چھوڑیں اٹھ کے نماز پڑھیں تو یہ پہلو ہے کہ جو ریایتیں ان کا علم ہونا چاہیئے ہمیں ایک وقت ہے اس کے اندر نماز ادا کر لیں ضرور نہیں کہ فارن اٹھ کے جائیں ہاں جہاں تک ممکن ہو سکے مسجد کا اور جماعت کا احتمام کریں اس کا بڑا عجر ہے جتنا زیادہ ہو سکے اور جتنا آسان ہو اتنا اس کا احتمام کرنا چاہیئے دن میں کوشش کریں دو تین نماز ہے تو لازمان مسجد میں ہوں پانچ وقت کی ہو جائے تو کیا ہی کہنے ہیں لیکن یہ فضیلت کا موضوع ہے دوسرا یہ کہ نماز پڑھیں تو ہم اس چیز کا خیال لکھیں کہ اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں لوگ اس میں بلوم خیال نہیں کرتے نماز سمجھ کے آدمی کو ادا کرنے چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے خوش و خضوط تاریح ہونا تو یقینا کوئی تقاضی نہیں ہے دین کا لیکن یہ کہ انسان جانبوچے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو نماز کی کیفیت کو خراب کرنے والے ہوں جماعیاں لے رہے ہوں کپڑوں سے کھیلنا ہے داڑی کھجا رہے ہیں جسم کو کھجا رہے ہیں یا نگاہیں بلند کر رہے ہیں یہ ظاہری چیزیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہے ان کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے دلی کیفیت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی نماز کا عدب یہ بھی ہے کہ جو اس کے پسندیدہ وقت ہیں ان کے اوپر نماز ادا کی جائے یعنی خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ ازان ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے ازان اور وہ اٹھتی نہیں ہے اور وقت نکل جاتا ہے تب پڑتی ہیں تو یہ کچھ عداب ہیں جن کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور بھی عداب ہیں لیکن کچھ بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور کچھ فلسفہ و حکمت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو نمازوں کو جو اس کی مسالے ہیں ان کے پس منظر میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرہ آپ نے جو کہا کہ خشو خضوط تاری ہونا یہ کوئی دین کا تقاضی نہیں ہے اسے کیا ملاد ہے آپ کی جو کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن تو خشو خضوط کی بڑی ترغیب دیتا ہے اصل میں خشو خضوط اتنی گفتگموں میں نے دو معنوں میں استعمال کیا ہے ایک وقت ہے قلب کا خشوط یعنی گریہ کی کیشت ہو رکت ہو آدمی کو بلکل نماز کے وقت اللہ تعالی پوری طرح یاد آ رہے ہیں یہ بلکل غیر اختیاری کیفیت ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ایک دوسری یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری جسم پہ ایک ایک ایسی کیفیت تاری رکھے جس طرح مثال کے طور پر ہم کسی بڑے آدمی کے حضور جائیں پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے میں ہوں یا سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے جائیں تو پھر ایک خاص نوعیت کی کیفیت تاری ہونی بڑی فطری سی ہے تو یہ اصل میں یہ ہے خوشو جو قرآن نے جس کا تخاظہ کیا ہے اور جس کو بیان کیا ہے اللہ دینہم ویس اللہ تیم خاشون یہ ہے کہ یعنی آپ کے جسم پہ تو اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور اسی کو میں نے پھر بیان بھی کیا ہے کہ انسان جا ہے وہ لباس سے نہ کھیلے جسم کو نہ کھجائے آنکھیں اسمان کی طرف نہ بلند کرے یعنی صاف لگے کہ آدمی کسی ہستی کی روب میں آکے کھڑا ہوا ہے خوشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دبا ہوا ہو اس کے اوپر ایک روب کی کیفیت تاریخ ہو محسوس ہو کہ انسان کسی کے روب میں آیا ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ جسم پہ تاریخ کرنا ہمارے لئے ممکن ہے دل پہ تو ممکن نہیں ہے تو ان دو چیزوں میں یہ فرق کیا ہے جزاک اللہ ہی خیالہ